موسیقی حاضرین السلام علیکم اس وقت پوری دنیا کرونا کو عذاب سمجھے ہوئے ہیں عبادت گاہیں بن ہیں کلیسہ مندر گردوارے اور مساجد میں محدود عبادت ہو رہی ہے بیشتر ممالک میں جزوی لاکڈاؤن ہے نیو یارک اٹلی یورپی ممالک میں صحت عامہ کے انتظامہ ناکافی ہو چکے ہیں وینٹی لیٹر کم پڑ رہے ہیں امریکہ کے ہسپتالوں پر بہت دباؤ ہے دنیا میں چین اور ترکی دو ملک اگرے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کو کرونا سے متعلقہ ماسک صحت عامہ کے حفاظتی آئٹم فراہم کیے ہیں جبکہ یو ایسے رقم کی شکل میں امداد بھیج رہا ہے بین الاقوامی لاکڈاؤن جاری ہے فضائی سروس مختل ہے سپری ہو رہے ہیں ماسک پہنے جا رہے ہیں سماجی دوری کی باتیں ہو رہی ہیں حج عمرہ محتل کر دیا گیا خود پاکستانی اور ہندوستانی معیشت ڈاماڈول ہے لاکڈاؤن خود حفاظتی کے ذریعے ریاستوں نے خود ہی اپنی معیشتوں کو ڈبھونے کا پروگرام بنا لیا ہے ایسے میں دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جسے کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے آخر اس وقت جب پوری دنیا نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے یا کرنے جا رہی ہے تو وہ کونسا ملک ہے جو بے خوف ہے اور پاکستانیوں ہندوستانیوں یا پوری دنیا کے لیے اس میں کیا پیغام دنیا ہے ترکی اس لیے بے خوف ہے کہ اس نے صحت ایاما کا نظام بھرپور بنا لیا تھا چین اپنی تقنیقی اور معاشی ترقی کی وجہ سے بے خوف ہے لیکن جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہی ہیں نہ تو اس کی معاشی اور تقنیقی ترقی اس نحج پر پہنچی ہے اور نہ ہی وہ اتنا معاشی طور پر خودکفیل ملک ہے جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر مالی امداد روس سے حاصل کرتا ہے جہاں پر اشتراکی اور پرائیویٹ سرمایہ دارانہ دونوں قسم کی نظام ساتھ ساتھ چل رہی ہیں پہلے آپ کو اس ملک کا تعرف کراتا ہوں اس ملک کا نام ہے بیلاروس عوامی جمہوریہ بیلاروس خشکی سے گھرا ہوا یورپی ملک ہے جس کا بارڈر روس یوکرین پولین لیٹوینیا لیٹویا سے ملتا ہے دارالحکومت منسق ہے آمدن کا بڑا ذریعہ انڈسٹریز ہیں یہ جمہوریہ روس کا حصہ رہا ہے سردارتی نظام رائج ہے اس خوبصورت ملک میں بیلاروسی اور روسی زیبان ذریعہ گفتگو ہیں مہاشی نظام اشتراکی ہے لیکن اب تو سرمیدارہ نہ بھی ہو چکا کچھ حد تک اس ملک نے پچیس اگست انیس سو اکانوے کو خود مختاری حاصل کی انیس سو چرانوے سے الیکسینڈر لوشنکو بطول صدر بیلاروس فرائز انجام دے رہی ہیں یورپ کا واحد ملک ہے جہاں فانسی گھاٹ قائم ہے اور مجرموں کو فانسی لگایا جاتا ہے اگرچہ بیلاروس کے آئین کے تحت اس ملک کا کوئی مذہب نہیں تام اکثریت باشندگان ریاست عیسائیت کے پیروکار ہیں اور دنیا بھر میں عبادت گاہوں کو محدود عبادت کی اجازت ہے لیکن اس ملک میں اجتماعوں پر عبادتوں پر کوئی پابندی نہ ہے بیلاروس 1950 سے چار پہیوں والے ٹریکٹر دنیا بھر کو برامت کرتا ہے پاکستان میں اس کے ٹریکٹر روسی ٹریکٹر کے طور پر معروف ہیں بیلاروس جرائم کی شرعہ بہت کم ہے اس ملک کو باشندوں کو سفید روسی بھی کہلاتے ہیں یہ ملک خوبصورتی قدرتی مناظر آپشاروں جھیلوں گھنے جنگلات نایاب نباتات اور جنگلی حیات کی وجہ سے مشہور ہے کئی ایک نایاب چرن پرن اور پودے پائے جاتے ہیں بیلاروس میں جھیلیں باقصد موجود ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھیلیں بیلاروس میں ہی پائے جاتی ہیں سیاہ بیلاروس کو ایک سستے ملک کی طور پر جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہوتل تو مہنگے ہیں لیکن اپارٹمنٹ سستے ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزا لینا ضروری ہے بیلاروس میں پراپرٹی پاکستان کی نسبت بھی سستی ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہ ہیں جس کی بنیاد پر بیلاروس کورانا وائرس سے پریشان نہیں ہے یورپ اب کورونا وائرس کی عالمی وبا کا مرکز بن چکا ہے لیکن اس بریعظم پر ایک ایسا ملک ہے جہاں اوام اپنی روز مزہ زندگی کے معمولات کو تبدیل نہ کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں یوکرین ہنگامی نافذ کرنے والا ملک ہے جو اس کا ہمسایہ ہے اور روس میں بھی سکول بن ہے بڑے اجتماعات پر کابندی ہے ملک میں آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو مطل کر دیا گیا ہے دوسری جانب بیلاروس کا ہی لحاظ سے منفرید ہے بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکاشنگ کو کہتے ہیں کہ ملک کو کرونا وائرس کی غبہ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کسی قدم پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ملک کے دارو حکومت منصق میں چین کے سبیر کے ساتھ ایک ملاقات کرتے ہوئے لوکاشنگ کو نے کہا کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیا ہے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں نا بیلاروس نے سینمال اور ٹیٹر بند نہیں کیے اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی ہے دنیا بھر میں یہ واحد ملک بچا ہے جس نے اپنے فتبال مقابلے منصوف نہیں کیے بیلاروس کی پریمیر شیف کے میچ معمول کے مطابق چل رہی ہیں اور لوکاشنگ کو کہتے ہیں کہ ٹیکٹر ہی علاج ہے اور یہ ان کا کول سوشل میجا پر زیر بہت ہے صدر لوکاشنگ کو اشارہ کرتے ہیں کہ اگر دیانتداری سے کام کیا جائے جفاکشی سے کام کیا جائے تو بیماری نہیں پھیلے گی صدر خود تو شراب نہیں پیتے لیکن ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں گھڑکہ ضروری ہے بیلاروس کے بہت سے عام شہری شدید تشریش کا شکار ہے کیونکہ انہیں علم ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے منصق میں تعلیمی دارے یونیورسٹیاں کھلی ہیں اور سلسلہ تعلیم جاری ہے منصق کی گلیوں سڑکوں پہ لوگ بھی نظر آتے ہیں اور حسب معمول شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صدر لوکاشنکو کہتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ بیرونی ممالک سے آنے والے تمام مصافیروں کا معینہ کیا جاتا ہے ان کا دعویہ ہے کہ ایک دن میں صرف دو سے تین مصافیروں کو کرونا کا شکار پایا جاتا ہے اور انہیں فوراں کرنٹینہ میں ڈال دی جاتا ہے جہاں سے وہ دیر سے دو ہفتوں میں فارغ ہو جاتے ہیں لوکاشنکو کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ بہت خطرناگ ہوتے ہیں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے ملک کی خوفی آئیجنسی بیلاروس کے جی بی کے اہل کاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوائیں اور خوف و حراس نہ پھیلائیں بیلاروس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے بھی بہت کم مریض کرونا وائرس کے تصدیق ہوئے ہیں اور امواد کی شرابی بہت کم ہے بہرحال یہ ایک انوکھا ملک ہے اور لوکاشن کو بلکل ٹھیک کر رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی سطح پر کرنٹینہ نافذ کرنے سے بیلاروس اسلام علیکم حاضرین آپ نے بہت دلچسپ تفسرہ سنا ایک ایسے ملک کا تفسرہ ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس سے بے خوف ہے اور لوکاشن کو جو صدر بلاروس ہیں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا یہ پوری دنیا سے مختلف طریقہ ہے وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں اس میں ہی راز کوشیدہ ہے پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے اور پوری اقوام عالم کے لیے کہ کوویڈ نائنٹین سے ڈر اور خوف سے نہیں لڑنا بلکہ دلیری سے لڑنا ہے اور دلیری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے اپنی معیشتیں ڈبونی نہیں ہیں اپنی معیشتوں کو بھرانا ہے جیسا کہ پاکستان میں دیکھنے میں آرہا ہے کہ اموات کی شرعہ اگر قبرستانوں میں جا کر معلوم ہو تو پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے کیونکہ زیادہ تر اموات ٹریفک کے حادثات اور خوش خراکی کی وجہ سے ہوتے تھے اور لاکڈاؤن کے نتیجے میں خوش خراکی اور یہ تمام ٹریفک کے مسائل حل ہو چکے ہیں اور شرعہ موات بھی کم ہیں اسی طرح سے اگر یہ لاکڈاؤن زیادہ بڑھایا گیا تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ لوگ فاقر کشی سے فورت میں ہونے شروع جائیں تو لوکشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی معیشتوں کو مضبوط کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں آسکتا اور وہ اس موقع سے فائدہ ادھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو کچھ دیر بعد ایسے کلک سنکے دکھائیں گے جس پر یہ اختیام پذیر ہوگی کہ لوکشن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرونا بابا کا مقابلہ اچھی صحت من سر گرمیوں سے کریں گے ٹریکٹر چلا کر کریں گے ٹریکٹر ایک مشکت ٹریکٹر کو چلانے والا مشکت کا کام ہے اور جفا کشی سے کریں گے اور انہوں نے استہزائی انداز میں کہا ہے کہ گھرکہ بھی پی جا سکتی ہے تو یہی پیغام ہے لوکشن کو کا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اب آپ لوکشن کو ان کا ایک انٹرویو اور خوش ہوتی ہوئی بیلاروس کی عمام اس کی ویڈیو کلپ ہے اور آپ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا لائک کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں شکریہ ربان 까 کپیشن بیل光 یست نب Council بیدیو%, جیڈیو کلیوز کوشکے بیدیو Rendیوز بیدیو Garage میو تاکم سمجھا Men بی poi دیٹھزیو چیزیم نب شکریہ دیپنیو بیدیو موسیقی 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 موسیقی